بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے انڈو جینیس اینڈ ایکزو جینیس ویریابلز یعنی کہ اندرونی اور بیرونی متغیرات ویریابلز کیا ہے یعنی متغیر کیا ہے ایکنومکس میں ہم ویریابل اسے ہم کہتے ہیں جو چیز چینج ہو جائے جیسے کہ ہمارے پاس تیمپریچر ہے درجہ حرارت وہ بھی بدل جاتا ہے گاڑی کی سپیڈ کو لیں گاڑی کی سپیڈ بھی چینج ہو جاتی ہے وہ بھی ویریابل ہے اسی طرح ٹائم کو دیکھیں تو ٹائم بھی چینج ہو جاتا ہے ٹائم بھی ویریابل ہے وہ چیز جو چینج ہو جائے اور مختلف ویریابلز کو اپنا ہے وہ ویریابل کہلاتا ہے اور اگر ہم بات کریں کونسٹنٹ کی تو کونسٹنٹ کیا ہے مستقلات کیا ہے وہ چیز جو چینج نہیں ہوتی وہ کونسٹنٹ کہلاتی ہے اب یہاں پہ ہم بات کہہ رہے ہیں انڈو جینئیس اور ایکزو جینئیس وریابلز کی یعنی اندرونی اور بیرونی متغیرات کی یعنی وہ متغیرات جن کی حل قیمتیں ہم موڈل سے معلوم کر سکتے ہیں جو ہم موڈل بناتے ہیں اکنومکس میں اس میں جس سے ہم موڈل سے ہی ویلیوز معلوم کر سکیں وہ کیا کہلائے گا انڈو جینئیس وریابل اور وہ وریابلز جن کی ویلیو بیرونی قوتیں متعین کریں وہ کیا کہلاتے ہیں بیرونی متغیرات وائل دا وریابلز ہوس ویلیوز آر دیٹرمند بائی دا ایکسٹرنل فورسز آف تا موڈل آر کارڈ ایکزو جینئیس وریابلز دا وریابلز ہوس ایکسپلنیشن آر کارڈ ایکسٹرنل سٹرکچر آف تا موڈل آر کارڈ اینڈو جینئیس وریابلز کہ وہ وریابل جن کی ویلیو ہم کس طرح سے معلوم کریں کہ جو موڈل کے اندرونی متغیرات ہوتے ہیں ان کی مدد سے ہم جن وریابلز کی ویلیو معلوم کرتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں انڈو جینئیس وریابلز دے آر سچ ایکنومک وریابلز یہ کیا کہلاتے ہیں معاشی متغیرات ہوس ویلیوز آر تو بی ڈیٹرمند بائی دا ایکنومک موڈل اب یہاں پہ ہمارے پاس ایکزمپل دی ہوئی ہے جب ہم ایکزمپل کو دیکھیں گے تو یہ چیز ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی اگر ہم بات کریں دو شو بھئی معیشت کی ٹو سیکٹر ایکنومی کونسی ہوتی ہے جس میں گورنمنٹ نہیں ہوتی جس میں ہم صرف سی پلس آئی لیتے ہیں جس میں ہم صرف سی پلس آئی لیتے ہیں وائے سے مراد نیشنل انکم ہے سی سے مراد یہاں پہ کنزمشن ہے اور آئی سے مراد یہاں پہ انویسمنٹ ہے اب ہم نے یہ موڈل لے لیا وائے اس اکول ٹو سی پلس آئی اب ہم کیا کریں گے سی کی ویلیو ہمارے پاس دی بھی ہے سی اس اکول ٹو فورٹی پلس زیرو پوائنٹ سکس وائے یہاں پہ ایک ہمارے پاس خود اختیار صرفی خرچ ہے اور ایک ترگیبی آفتہ صرفی خرچ ہے خود اختیار صرفی خرچ وہ ہوتا ہے جو آمدنی سے متاثر نہیں ہوتا اور ترگیبی آفتہ صرفی خرچ وہ ہوتا ہے جو آمدنی سے متاثر ہوتا ہے ان ادر ورڈز یہاں پہ یہ جو فورٹی ہے فورٹی ہمارے پاس کیا ہے خود اختیار صرفی خرچ یعنی یہ وہ خرچ ہوگا جو ہم نے ہر حال میں کرنا ہے اور اگر ہم بات کریں زیرو پوائنٹ سکس کی تو یہ کیا ہے ترگیبی آفتہ صرفی خرچ جو آمدنی میں تبدیلی کے ساتھ متاثر ہوتا ہے آمدنی زیادہ ہوگی تو زیادہ ہو جائے گا آمدنی کم ہوگی تو کم ہو جائے گا یہ ہمارے پاس c کی ویلیو تھی جس کو ہم نے ڈسکس کر لیا c is equal to 40 plus 0.6y یہ ہمارے پاس c کی ویلیو ہے i ہمارے پاس fix ہے جو کہ 80 ہے then putting these values y is equal to c plus i کریں گے y is equal to c کی جگہ ویلیو لکھیں گے اس کا function لکھیں گے 40 plus 0.6y plus 80 یعنی i کی ویلیو لکھیں گے اب یہاں پہ y value values کو ہم ایک side پہ کر لیں گے y minus 0.6y اب 0.6 یہاں پہ تو positive ہے لیکن is equal کے جب اس side پہ جائے گا تو minus ہو جائے گا is equal to 120 120 کیسے آیا 80 اور 40 کو جب ہم نے plus کیا تو یہاں پہ آ گیا 120 is equal to اب اس چیز کو ہم solve کریں گے سب سے پہلے جہاں پہ میں نے pointing device رکھی ہوئی ہے یہاں سے ہم y کو common لیں گے 1 minus 0.6 1 کدھر سے آیا یہ y کے لئے ہم نے 1 کو لکھا ہے جب 1 کے ساتھ اس کو multiply کریں گے تو یہاں پہ y آئے گا 1 minus 0.6 is equal to 120 یہاں پہ y آ گیا 0.4 0.4 کیسے آیا جب ہم 120 یہاں پہ y آ گیا 0.4 0.4 کیسے آیا جب ہم 1 میں سے 0.6 کو minus کریں گے تو یہاں پہ آئے گا 0.4 is equal to 120 اب 0.4 y کے ساتھ multiply ہو رہا ہے جب اس side پہ آئے گا تو divide ہو جائے گا y is equal to 120 divided by 0.4 is equal to 300 300 کیا ہے ہمارے پاس national income یعنی کہ y y کی value ہمارے پاس آگئی 300 it is obvious that here level of national income یعنی کہ y y سے اس کو ہم denote کرتے ہیں is 300 thus y یعنی equilibrium level of national income جو ہم نے ابھی معلوم کیا ہے جو کہ ہے 300 is an endogenous variable یہ ہمارے پاس کیا ہے endogenous variable یعنی کہ اندرونی متغیر as its value has been determined by the model کیونکہ اس کی value ہم نے model سے ہی معلوم کی ہے تو یہ کہلائے گا اندرونی متغیر on the other hand the variables whose value are not explained with the help of internal structure of the model and their values are constant are given outside the model are called exogenous variable یہاں پہ جس طرح ہمارے پاس i کی value 80 تھی جو constant ہے i not ہمارے پاس دیا ہوا ہے 80 ابھی ہم نے question میں پیچھے دیکھا ہے i کی value کو 80 یہاں پہ i کی value دیوئی ہے 80 اب یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں thus in above case investment is an exogenous variable اگر ہم i کی بات کریں تو یہ کیا ہے ہمارے پاس بیرونی متغیر کیونکہ اس کی value جو کہ 80 ہے یہ ہم نے model سے معلوم نہیں کی the exogenous variables may be economic as well as non-economic جو بیرونی متغیرات ہوتے ہیں وہ معاشی بھی ہو سکتے ہیں اور غیر معاشی بھی ہو سکتے ہیں یا non-economic بھی ہو سکتے ہیں and their values are determined independently these variables are the part of the model یہ variables model کا part ہوتے ہیں جو exogenous ہوتے ہیں the changes in these variables may affect the model in my changing's کریں گے تو model بھی affect ہوگا but the model itself does not affect these exogenous variables if the monetary authorities stipulate that the amount of money supply in the country will be 400 crore then the money supply will be exogenous variable it is shown as ms یعنی money supply is equal to m0 m0 is equal to 400 اگر کسی ملک میں جو ذر کی رسد ہے وہ اگر 400 کروڑ روپے ہو یہاں پہ وہ یہ بات کریں کہ اگر کوئی variable ایک model میں endogenous ہوگا یعنی اندرونی متغیر ہوگا تو وہ کسی دوسرے model میں exogenous variable بھی ہو سکتا ہے یعنی ایک variable اگر ایک model میں endogenous دیا یعنی اندرونی متغیر دیا تو دوسرے model میں exogenous variable یعنی بھی ہو سکتا ہے as in the market model p is an endogenous variable ہم یہاں پہ market model کی بات کرے ہیں وہاں پہ p endogenous variable ہے اندرونی متغیر ہے یہاں پہ اگر ہم بات کریں demand اور supply کی آپ کو پتا ہے نا کہ left demand کے according price کسی چیز کی quantity demand تب change ہوتی ہے جب اس کی price change ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ بات کرے ہیں پی جو ہے وہ market model کی اگر ہم بات کریں demand یا supply کی تو اس میں price ہے وہ endogenous variable ہے as its value is determined with the help of demand and supply equation but in case of consumer theory a consumer is equilibrium when the ratio of marginal utilities from different goods and the price is equalized یہاں پہ ہم یہ بات کرے ہیں کہ جب marginal utility مختلف چیزوں کی اس وقت برابر ہوتی ہے جب ان کی قیمتیں then price equalized in such situation the price is given or it is an exogenous variable دو model کی اس نے بات کیا یہاں پہ بات کیا market model کی تو market model میں کہہ رہا ہے پی جو ہے وہ endogenous variable ہے اور اگر ہم بات کریں جب ہم نے question کیا تھا کہ mu x is equal to mu y اس چیز کی بات